موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دوبارہ سے صحت دی اور ان تین مہینوں میں میں ہسپٹلائز رہا اور مجھے میری کیمو تیرپی ہوتی رہی اور خرابی صحت کی وجہ سے میں اپنا پرسنل کیس بھی پروپرلی پریزنٹ نہ کر سکا اور عالی عدلیہ اور پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل میں بھی پروپرلی اپنا ارلی سٹیج پہ موقف بیان نہیں کر سکا کیونکہ میری ہیلتھ اس قابل نہیں تھی کہ میں اپنا مقدمہ بھی پیش کر سکوں تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی ہے تو میں نے اپنے خلاف جو الیگیشن میرے اپننٹ گروپ نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی اس کا پروپرلی میں نے رپلائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے اور میں بحال یہ بھی ایک مسئلہ ہاں میں اس کا ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ موطر رہے کر کے اور یہ بھی تاثرہ کہ آپ کی گروپ نے کوئی لوبی کی آپ کو یہ کیا تو یہ کیسے ہوا یہ کیا تھا بیسک مسئلہ کیا تھا سر معاملہ یہ ہے کہ ہانوریبل ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پٹیشن کی گئی جو کہ خارج ہو چکی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن غلط طریقے سے کی گئی تھی پنجاب بار کانسل میں جس کے اگینس میں پاکستان بار کانسل میں اپیل میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے سرخرو کیا اور میرا لیسنس بہال ہو گیا اور میں اپنے عدے پر واپس آ گیا ہوں پچھلے تین مہینے کا جو گیپ ہے اس میں چونکہ اس میں ایڈنسٹریٹیو کمیٹی ڈسٹ اگبار اسوسییشن میں میرے پریزیڈنٹ ملک شروط صاحب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی ان کے پاس انتظامات تھے لیکن یہ ہے کہ میں نون فنکشنل تھا ان دنوں اور بیماری کی وجہ سے میں کام پہ نہیں آ سکا تو الحمدللہ اب سارے حالات واپس آ گئیں میں آپ نے وہ اکلا بھائیوں کے لیے دن رات پہلے بھی میند کرتا تھا اور اب بھی ان کی ویل فیر کے لیے کام کرتا رہا صاحب یہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ نے جس طریقے سے میں آپ کے کمپین میں رہا ہا الیکشن میں تو جس طرح آپ پیار کرتے ہیں اور اکلا جس طرح آپ پیار کرتے ہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں ان کی آپ سے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور آپ کا دفتر جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے کھولا رہتا ہے تو اب تین ماہ کے بعد آئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیا آپ کے ذریعے میں کوئی پلاننگ ہے کہ میں ایسے کام کروں گا اگر تین ماہ کا جو کہہ پایا ہے اسے میں فیل کروں گا اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے سب سے پہلے تو اس پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں اپنی بار میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اپنا اپنا آپ اس لیول پہ گرا کے جاؤں کہ میں اپنا موں دکھانے کے قابل نہ رہوں میں اپنے بار اور کوئی کام ایسا میرے انڈ پہ کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ میرے انڈ پہ کوئی فراد فورجری کسی بھی طرح سے کی گئی ہو میں نے زندگی اپنی ماضی بھی بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ گزارا ہے اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اچھے طریقے سے زندگی گزاروں گا حالانکہ مجھے کمپین کے ادھران بھی بڑی دھمکیاں سنگین نتائز کی دھمکیاں دی گئیں لیکن میں ارام سے اور اخلاقیات کے اندر رہ کے اپنی کمپین کی اور کمپین کے نتیجے میں میرے وہ اقلا بہن بھائیوں نے مجھے ووٹ دیئے اور جو میرے پاس منڈیٹ ہے وہ لاہور میں سب سے زیادہ ووٹوں کا منڈیٹ بھی میرے پاس ہے اور الحمدللہ میں کبھی بھی اس منڈیٹ کی توہین نہیں کروں گا اور نہ میں نے کبھی کی ہے یہ جو بھی تھا میرے خلاف نیگٹیب پروپوگنڈا اور الیکشن لوز کرنے کے نتیجے میں اور اس سے پہلے الیکشن جیتنے کی خواہش میں یہ سارا کچھ کیا گیا تھا میں الحمدللہ سرخ روح ہوا ہوں سچ ہمیشہ سچی رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے عوام کے سامنے ہے دوستوں کے سامنے ہیں بار میمبرز کو دوکھا نہیں دیا جا سکتا میرے وقلہ بہن بھائی بہت قابل ہیں وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے تو الحمدللہ مستقبل میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں سرخ روح فرمائیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور ہمیں اللہ تعالی ندامت اور شرمندگی سے اللہ نے پہلے بھی بچایا ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں یہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ نے اپنے جو کردار ہے اس کو صاحب رکھا ہے اور آپ کا ایم ہے کہ میں آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے کردار کو صاحب رکھوں گا اور میرا صاحب جو ہے کسی قسم کی کریپشن سے میرا کوئی لنک نہیں ہوگا اچھا سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ نے ایک جو صحیح حقائق ہیں ان پر جو ہےنا آپ نے ذکر کیا سر آپ کیا مسائر ہیں کیونکہ آپ کیا ریڈر ہیں میں مسائر ہیں یہاں کے بیسک مسائر کا ہیں دیکھیں اور کس حد تک وہ کامیں ہو گئے ہیں دیکھیں میں ڈائی تین مہینے مطلب اپرل تک تین چار مہینے کام میں نے کیا ہے بیسک پرابلم ہماری اس وقت چونکہ پچیس چھ بیس تھانے ہیں کینٹ کی عدود کے اور ایریا آپ یہ دیکھیں کہ موٹر وے سیال گوٹ موٹر وے سے لے کے واگا بارڈر تک برکی روڈ پورا بارڈر تک پھر اس کے بعد بیدیاں روڈ پورا بارڈر تک اور سینٹر سٹی میں ہائی کورٹ چوک تک جو ہے وہ کینٹ کا ایریا تو اتنے بڑے ایریا کے لیے عبادی مقدمات بہت زیادہ ہیں ججز کی تعداد تو ماشاءاللہ ہمیں اب سیشن جائج صاحب اور ہائی کورٹ نے ججز کی تعداد تو کافی دے دی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہمارے پاس کوٹ روم نہیں ہے جس کے لیے ہونوریبل چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں کافی اس پہ ورکنگ ہو چکی ہوئی ہے نقشے تک اپروو ہو گئے ہوئے ہیں فانڈ بھی بن چکا ہوئے ہیں اب انشاءاللہ میری پوری یہ حد تل امکان کوشش ہے کہ اپنے بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف جوڈیشل کمپلیکس جلدی یہاں تعمیر کا آغاز کرواؤں بلکہ ان کے لیے چیمبرز بھی جو ہیں وہ لوٹ کرواؤں تاکہ ان کو زندگی میں وقالت کا مزہ بھی آئے اور ان کی ڈگنٹی وقار اور ان کی پرفیشنل ذمہ داریاں اسن طریقے سے پوری بھی ہوں گی اور وہ اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند رہیں گے ایران صاحب آپ کا جو سوچ ہے بڑی مصبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز مصبت ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے کہ وہ جو اپنی برادری کو ساتھ دیکھا چلتا ہے اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے اپنے ڈھائی ماں میں بھی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنگے والے دنوں میں جو آپ کے ایم ہے ایک پوسٹیف ایم ہے وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے فائدہ کھیچی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹیم سے ہمیں ٹائم دیا ایک بار پھر آپ کا میں شبودار ہوں محترم ناظرین ابھی آپ نے فائدہ کھیچی صاحب کی باتیں سنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ایک عظم ہیں ان کا وہ بڑا مضبوط ہے اور بیماری سے بھی لڑ کر آئے ہیں یہی عظم تھا جس سے اللہ 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 نے ان کو سے یاد کیا اور جو ان کے آپ نے مسائل سنے ہیں رکلا کے اوپر بھی ان نے بات کی ہے کہ یہاں ایک ڈیولیشی کمپلنکس جو آئے برانا چاہتے ہیں تاکہ رکلا برادری عزت و وقار کے ساتھ اپنے زندگی گزرے اور اپنے جو کام ہیں وہ کر سکے اسی کے ساتھ وہ نام کا بختم ہوتا ہے ادریس 3 main hard road lahore چیرمین چودری بلاوال موبائل نمبر 03224965565 فون نمبر 04237311846